ویلکم تو قولیٹی کوچنگ اکیڈمی اس کے بعد پھر دوسرا لائن دیا ہے it is 8 and it is 12 it means کہ یہ والا half ہو رہا ہے اور یہ والا so the next figure will be it will be double 16 and it will be half in so 16 and 6 option D صحیح ہے 196 پہ بات ہوگی دیکھیں A4 A4 D7 A4 D7 G10 what will be the next figure آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر آپ ایک لاجک دیکھیں تو یہ ہے alphabit یہ کیا ہے alphabit کے بعد پھر دوسرا اور پھر alphabit it means کہ alphabit number alphabit number alphabit number یہی ہے تو اگر last یہاں number ہے it means کہ یہاں کیا ہونا چاہیے یہاں alphabit ہونا چاہیے لہٰذا option b اور option d تو بالکل غلط ہے b اور d تو بالکل اب یا j ہے اور یا m ہے دیکھتے ہیں دیکھو alphabit کس order سے جاتے ہیں a سے d تو b and c are missing d and g تو e and f are missing it means کہ g کے بعد جو alphabit ہوگا to missing ہوں گے تو h and i will be missing and it will be j سمجھ گئے ہیں you mean خیر خیر دیکھئے دیکھو میں انسانوں غلط ہو سکتا ہوں آپ بتائیں شابس کیا ہو سکتا ہے یوں کا صبر رکھو ہی آپ بولیں شابس یہ کیا ہے ہاں تو ٹھیک ہے اچھا ہے ایسا میں نے read نہیں کیا آپ read کر لیتے ہیں what will be the 9th term اچھا ہے یہ 1 2 3 4 5 6 7 تو 8 کیا ہوگا اچھا دیکھیں 3 3 8 ہو رہا ہے نا تو نیکس will be 13 اور پھر j کے بعد 2 missing کیا ہوگا پہلے الفہ بھی تو پہنوں آئی j k l k اور l تو the next will be آپ count کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور آپ سے ہی کہہ رہے ہوں میں غلط کہہ رہا تھا آپ push correct option ہے option c correct option کیا ہے c ہی ٹھیک ہے 197 197 کیا ہے if 3 plus x is equal to y and 6 plus x is double of y اگر 3 plus x y کے برابر ہے اور 6 plus x جو ہے وہ double of y ہو جاتا ہے تو بتائیں کہ x کی value کیا ہوگی کچھ students اس کو solve کریں mathematically یقین کریں time ضائع کر دیں گے اور کوئی خاص conclusion نہیں آئے گا یہی تو لاجک اور میں اس میں فرق ہے آپ guess کروگے کیسے guess کروگے آپ مجھ سے کہیں گے سر لائے لیکن 3 کو ہم نے 6 mean کے اس کو کیا کر دیا ہم اس کو double کر چکے اگر ہم نے اس کو double کیا تو یہ محترم بھی کیا ہو گیا یہ بھی double ہو گیا اس کا مطلب کہ صرف اسی figure کی value ہے اس کی کوئی value نہیں ہے اگر یہ idea بھی پسند نہیں ہے تو ایک ایک 3 ہی 3 لے لیں اگر آپ ادھر 0 put کروگے تو اس کے double ہونے سے یہ double ہوگا اگر ادھر 0 کے علاوہ کچھ بھی put کروگے تو پھر اس کے double ہونے سے یہ double مثال دے رہا ہوں فرض کرو یہ 4 ہے اور plus x is equal to میں کہہ دیتا ہوں 4 کیا اگر میں اس کو double کروں 8 اور plus x یہ double ہوا ہے تو کیا ہوا ہے یہ تب ممکن ہے کہ یہ کیا رہے یہ 0 رہے میری بات سمجھے ہیں اگر فرض کرو یہ 0 کے علاوہ کچھ اور ہو تو پھر ان کا doubling possible ضروری نہیں ہے کہ یہ double ہو جائے کیونکہ ہم left side ریٹ ہوگا 0 کے علاوہ تو پھر answer double نہیں ہوگا پھر اس میں کچھ اور بھی حصہ شامل ہوگا کچھ سمجھ آگئی ہے لہٰذا the simple concept is اگر x 0 ہو تو یہ سارا condition عبی ہو رہا ہے سب سے آسان بات یہ ہے کہ x کی کوئی value نہیں ہے کیونکہ اس کو double کیا گیا یہ بھی double ہوا کہ اس کی کوئی value کوئی خاص multiply both side by 2 کیا گیا ہے تو اگر اس کی کوئی value ہوتی تو 2 multiply by 1 تو پھر اس میں double نہیں 3 4 time کا اضافہ آنا چاہیئے تھا کچھ اضافہ 3 کی وجہ سے اور کچھ اضافہ x کی وجہ سے برد 0 ہے تو 2 سے multiply کرو کوئی فرق نہیں پڑا تو جو اس پر گزری وہ اس پر بھی گزری correct option کیا ہوگا a a 198 the next question the number of triangles formed in a circle اگر two perpendicular diameters بناو گے تو circle میں کتنے triangle بنیں گے یہ لو جناب ایک diameter اور یہ لو دوسرا کیا آپ کوئی triangle نظر آ رہا ہے it is not a triangle it is not a so diameter draw کرنے سے circle میں کوئی triangle نہیں بنتا because one side of the figure is arc وہ arc ہوتا ہے curve ہوتا ہے اور curve ہونے کی بجا سے وہ triangle نہیں ہوگا next say 199 199 اچھا دیں کہ اس میں 100 اور 0 1 0 اور 1 پھر 100 اور آپ سے کہتے ہیں کہ کون سا term دیکھیں 7 logic یہ ہے آسان logic ہے کہ series 1 تے operate ہو رہا ہے اور ترتیب یہ ہے کہ left one left one mid اور one right پھر left mid right left mid right دیکھو one is left one in mid one inner پھر left اب اس کے بعد کس کی باری ہے میٹ کی تو zero one zero پھر right کی تو zero zero one پھر left کی تو one zero zero first term second term third term fourth term fifth term sixth term اور it is the seventh term and hence the correct option is option c 200 the last question of logic 2 8 14 20 کیا ہوگا 2 8 14 20 definitely 26 it means we are adding plastic so the answer is 26 اب ہم physics کی discussion کرتے ہیں physics کی discussion دیکھتے ہیں اور 26 میں ٹیسٹ نہیں دوگے کیا کروگے سنگا خانہ سے بیغمہ شہید گنا ظلم ادھر سرو کوئی یقین ہو تھا آپ وہ یقین کرو وہ جنیریشن ہو جس سے رہتی دنیا یاد رکھے گی کوویٹ کے حالات سے آپ نکلے ہو اور اینم ڈیکیٹ کے پتہ نہیں یہ ناخش گوار واقعات سے آپ گزرتے ہو تو پتہ نہیں کیا ظلم ہے آپ لوگوں کے ساتھ فیزک فیزک بدقسمت آئی سمجھ گئے ہو قسمت بدلنے کی کوشش کر ہیں اچھا ون ٹوئنٹی ٹری کو دیکھیں اوال اس پروجیکٹیڈ ورٹیکلی فرم دس سر فیزک میکسیمم ڈیٹا یہ ہے جلدی جلدی ہم آپ کو یہ ڈسکس کرا دیتے ہیں ون ٹوئنٹی ٹری بال اس پروجیکٹیڈ ورٹیکلی اپورڈ سر فیس اپ دس ون ری میکس ہائی ٹو سر 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 یاد رکھنا اپورڈ ٹائم کا شارٹ فارم جب بھی آپ کسی باری کو پروجیکٹ کرو تو اپورڈ جو ٹائم وہ پیک تک لیتا ہے اس کا شارٹ فارم ہوتا ہے اگر باری کو زمین سے پروجیکٹ کرو و کے ساتھ اور یہ ٹاپ پر پہنچ جائے تو یہاں سے یہاں تک ٹائم کا شارٹ فارم ہے و یہاں دیا ہے آپ کو 4 اور 4 سیکنڈ میں پہنچ ہے جب آج انیشل سپیڈ معلوم کرنا ہے تو سپیڈ کیا بنتا ہے شارٹ فارم سے مزہ نہ گئی سمجھ سمجھ ہیں اچھا آسان ہوگا اوپر پہنچ کر فائنل ویلاسی کیا ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے انیشل ویلاسی آپ بتا رہے ہو یہ اس طرف میں آئیں تو جی ٹی یا وی یا جی ٹی اب 4 ملٹیپلائی بائی 10 آنسر is 40 ٹھیک ہے 124 شارٹ فارم میں غلطیا نہ کریں متح ہو جاتی ہیں آپ نہ کریں change in limit by limit of delta v by delta t کس چیز کے لیے free file کے لیے پہلے یہ بتاؤ کہ delta v by delta t کیا represent کرتا ہے acceleration اور جب باری free file کر رہا ہے acceleration g ہوتا ہے constant رہتا ہے delta v by delta t acceleration ہے اور free file میں g remains constant 124 میں constant آتا ہے 125 please اس میں ہے ball is thrown with speed of this direction of 30 it will rise to a height آپ کو دیا ہے velocity 30 اور angle بھی دیا ہے 30 اور maximum height آپ سے اگلو رہے ہیں so height کا formula ہے v square sine square theta divided by 2 g آپ value put کریں تو it is 30 square اور sine of 30 square divided by 2 multiply by 10 اس 0.5 0.5 or 900 450 اور 200 کیا بنے گا 225 بلکل divide by 20 and the answer is round about 11.5 بلکل یہی answer بن the correct option is option b 126 ہم 126 پہ بات کر رہے ہیں ان میں سے کون سا direction ہمیشہ سیم رہے گا تو دیکھیں my dear student آپ کو پتہ ہے دو quantities کے direction سیم compulsory ہونے کا راست کیا ہے اگر ایک quantity left side پر ہو if one quantity is on left side and the other quantity is on right side of equation اور یہ دونوں کیا ہوں ویکٹر ہو اور اس کے علاوہ باقی سب کیا ہو keller اگر دو quantities پہ یہ مقام آیا یہ لمحہ آیا تو ان کا direction ہمیشہ سیم رہے گا آپ کبھی بھی کوئی equation ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے left side پر force ہو right side پہ displacement ہو اور اس and velocity کبھی بھی ایسا equation آپ کو نہیں ملتا کہ left side پر force ہو باقی سب keller ہو اور اس کے لا velocity ہو یہ equation بھی آج تک derive نہیں ہوا نہ ہو پائے گا تو velocity اور force کا direction سیم ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لیکن آپ جانتے ہیں f is equal to m a دیکھو ان دونوں کے درمیان equation ہے اور mass یہاں کس چیز کا کام کر رہا ہے so it means force acceleration کا ہی direction ہمیشہ سیم رہے گا تو option c 127 پہ بات کر رہا ہوں ایک body ہے 3kg lies on the surface of 2m table یہ ایک table ہے اور یہاں پر ایک body پڑی ہے 2m height پہ پڑی ہے it is mood on the surface یہاں سے اس کو یہاں تک 4m move کیا ہے یہ ایک table ہے stable کا height ہے 2m body کو surface پر 4m move کیا بتاؤ کہ change in potential energy کیا ہوگی جب height میں change نہیں آتا potential energy میں change لہٰذا the change in potential energy will be zero 128 ہمارا question ہے 128 when the speed of a moving body is double so why p is equal to m v جانتے ہو na اس کا مطلب ہے speed double تو momentum b کیونکہ body کا mass ہمیشہ کیا رہتا ہے constant اچھا momentum تو double ہو جائے speed کے double سے momentum double لیکن kinetic energy ہوتی ہے half m اور b square اگر آپ اس کو double کروگے تو square اس کو کتنا بنائے گا four تو kinetic four time اور momentum double اب option میں جو موجود ہوگا وہی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اوکے ہم ایک ایک option پڑھتے ہیں ہمارا option ہے 128 career student its momentum is double ٹھیک ہے potential is double no matter its kinetic is double غلط ہے اگر double کے بجائے کیا ہوتا four time ہوتا پھر یہ option بھی بالکل ٹھیک ہوتا اور none of these غلط ہے تو correct option کیا ہوگا correct option is option a 129 there students 129 if work is done at the rate of thousand joul per second اگر work کی value thousand joul ہو اور time لیا گیا ہو one second per second mean وارٹ کیا ہوگا one thousand وارٹ اور one thousand وارٹ can be written as one kilo وارٹ so correct option of 129 is option b 130 پہ بات کر رہے ہیں the kinetic of a body is numerically equal to twice of momentum اگر ایک body kinetic energy momentum کے 3 times ہے تو آپ بتائیں اس کی ولاقش کیا ہوگی kinetic ہوتا ہے half m v square 3 کی جگہ 3 اور p کی جگہ کیا لکھ سکتے ہیں m v لکھ سکتے ہیں so m اور m کیا ہو جاتے ہیں cancel 1 v cancel اور 3 2 are کیا بنتا ہے so v is equal to 6 meter per second 130 میں ہمارے پاس correct answer d 131 130 کے بعد 131 وی na body of 10 kg is raised work ھیک لی اگر 10 kg کی body کو آپ نے یہ 10 kg کی body ہے اور آپ نے اس کو اوپر اٹھایا ہے 10 meter تک بتاؤ کہ وہاں اس کی potential energy کیا ہوگی یا work کیا ہے work done is work done is equal to potential energy جانتے ہو body کو up forward اٹھانے work is equal to potential energy so it is equal to mgh 10 multiply by 10 multiply by 9.8 multiply by 10 the answer is 980 joules یہاں 1000 joules بھی ٹھیک ہے یہاں پر ہے 980 option d ٹھیک ہے 132 غلط ہم ہو نا خیش تھو پھر آپ try کریں please the electrical energy consumed یہ 30 لینے ہاں یہ 900 بنے گا اور 900 mean it is round about 870 round about اور multiply by sine 60 mean 0.8 double 6 اور یہ ہے 10 یہ اور یہ cancel اب 87 اور یہ 1 سے کم ہے تو یہ 87 سے little bit smaller it means the answer will be close to 60 to 70 it is from 60 to 70 the judgment parameter and the correct answer is 64.4 meter yes answer question 1 4 0 1 4 0 1 4 0 the work done has the dimension is that of torque work or torque dimension mentioned بالکل same because newton into major 141 5 kilowatt hour کس کے برابر ہوتا ہے 5 kilowatt hour کس چیز کے برابر ہے how many jobs consumption ٹھیک ہے اچھا آسان آسان solution کر لیتے ہیں اس کا آپ جانتے ہیں کہ power ہوتا ہے work divide by time جانتے ہیں نا اگر میں لکھوں کہ work ہوتا ہے power multiply by time agree اگر میں کہوں power into time work کے برابر ہے power کی جگہ لکھنا چاہتا ہوں one watt time کی جگہ لکھنا چاہتا ہوں one second تو یہ ہوگا one جول اب easy ہو جائے گا ہماری easy ہو جائے سمجھنا مجھے value یاد نہیں ہوتے one watt اب دیکھو کیا کیل کلتا ہوں یہاں پر مجھے دیا ہے kilo watt کیا تو جب میں اس کو kilo watt بناؤں گا جب left side پہ k لکھوں گا تو right side thousand لکھوں گا اور یہ one second میں left side k لکھ تو right side پہ کیا ہو جائے thousand because the value of k is one thousand the value of k is k one thousand ہے prefix سے آپ بچھپن سے جانتے ہیں use کھ گئے ہیں تو k لکھ ہوں گا اب میری نظر پڑی r پہ تو r دیکھیں میں ادھر r لکھ لیتا ہوں kilo watt اور second کی جگہ میں کیا لکھ لیتا ہوں r جب میں نے second کی جگہ r لکھتا تو گویا میں نے right side پہ آپ کو پتا ہے کیا لکھ second اور 1 r میں کتنا فرق ہوتا ہے یہ 3600 second تو ایسے لگتا ہے کہ میں نے r نہیں لکھ میں یہ 3000 تو جو left پہ کور رنگ وہ right پہ تو ادھر r لکھنے سے ادھر آ جائے گا 1000 پہنے سے تھا اور 3600 باگ میں آ جائے گا دیکھو یہ 1000 is for this k and 3600 is for this اور اب یہ کو mix کر دیں یہ 10 کا 3 3 6 10 کا 3 3 6 10 10 power لیکن انہوں نے مجھ سے کھا ہے کتنے kilo or 5 جب میں left side پہ 5 لکھوں گا تو 5 اور 5 ملٹیپلا by 3 6 is 18 into 10 3 power 6 the current option is option 141 c c صحیح ہے c صحیح ہے آپ یاد رکھے تو اچھا ہے لیکن کیا کیا یاد کروگے اگر آپ سے پوچھے 7 kilo 8 آر تو پھر کیا کروگے you have to solve it اچھا next question ہے ڈا کم question دوس 142 کافی ٹائم لے رہے ہیں نا angular speed and angular acceleration for second hand اچھا second hand of clock اس کا angular speed اور angular acceleration کیا ہوگا تو پہلی بات کہ second hand of clock کون سا motion کرتی ہے اور uniform میں یاد رکھ کہ angular acceleration کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے لیکن angular speed ہمیشہ ہوتا ہے 2 pi y time period ابھی بھی بتایا اور آپ جانتے ہو کہ 2 pi 2 pi ہے لیکن second hand کا time period 60 second ہے کتنا ہے تو یہ pi y 30 so angular speed is pi y 30 and angular acceleration is zero but آپ سے پہلے کیا پوچھا گیا ہے you have to focus پہلے angular speed ہے تو پہلے answer یہ ہونا چاہیے اور دوسرا answer zero and the correct option is option b صحیح ہے 143 10 پہلے پہلے شوئے کا نا صبح کتنے بجے آٹ بجے سا آئے ہو نو بجے صبح نو سے آت سے آئے ہو نا زندگی کے ایک قیمتی دن آپ نے سخت چیئر پہ گزار دیا دیکھو اور پھر بھی آخر میں تیسٹ ہو اور پھر کہے کوئی کہے کہ آؤٹ ہو گیا اور پھر دو مہینے کیلئے سائیکل ریپیٹ ہو جائے پہلے جو بچے تھے جو ینگ گنیر ایشن تھا جو سٹوڈنٹ فرس سیکنڈ ایر کے ان میں جذبات بھی زیادہ تھے آپ میں جذبات بھی نہیں آپ یقین کر ایسے حالات میں کم از کم سو دو سو لوگ آسمان چھلے جاتے تھے تو باقیوں کیلئے آسان ہو جاتا تھا اور سسٹرم اپ ڈیٹ ہو جاتا تھا ایسا ہوتا آپ پتہ نہیں وہ ہس کہاں چلی گئی ہے تا سو پوئے نہ شوئی لگ اچھے بھائی ایک لاک بیس ہزار بندے ہو ایک لاک بیس ہزار میں چار پان سو اجتماعی وہ پہلے جاپان میں یہ ترینڈ تھا آپ یقین کریں 2003 4 5 6 ٹائم میکزین میں آیا تھا جاپان میں سٹوڈنٹ کے سٹوڈنٹ کے اندر ایک ترینڈ آیا تھا کہ وہ مل کر خوشیاں کرتے تھے تو پورے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ آپ اس میں مل کر دیسائیڈ کرتے تھے کہ فلا چوک پر جا کر سب خوشی کریں گے اور پھر بڑے مشکل سے اس گروپ کو کنٹرول کیا گیا تھا ٹائم میکزین کا پورا میں پڑھا تھا جب میں سٹوڈنٹ تھا تو وہ ہوتا میں آپ کو اشارہ نہیں دے رہا ہوں لیکن یہ سچ سچی بات ہے کہ سسٹم ٹھیک تب ہوتا ہے جب قربان یا لوگ دیتے ہیں سمجھ آئی ون پورٹی تری ون پورٹی تری پہ بات کریں ون پورٹی تری مزاگ کر رہا ہو ایسا نہ ہو آپ کا غرق میں نکی ون پورٹی تری کو دیکھ یہ باڈی ہے جناب آپ سے کہہ رہے ہیں یہ سرفیس ہے یہ باڈی ہے اور ٹین کی جی کی باڈی ہے اس باڈی پر فورس لگ رہا ہے ٹوینٹی نیوٹن کا اگر اس میں ایکسلیریشن ہے ٹین کا ایکسلیریشن کتنا ہے نہیں ایکسلیریشن تو گیون تھا یو من خواہ مجھے پتا ہے ایکسلیریشن کی ویلیو میرا ہے تو مجھے یاد ہے ایکسلیریشن گیون تھا میں نے گیون دیا تھا میس پرنٹ ہے آپ بتا دیتے نا یہ مجھے کہہ دیتے اس میں ایکسلیریشن گیون ہے می آپ آئیڈیا سکھا دیکھو کہا ہے ایکسلیریشن تو آگے ویلیو لکھی تھی اب مجھے یاد نہیں کہ ویلیو میں نے کیا دیتی لیکن چلو دیکھتے ہیں آئیڈیا آپ کو سکھاتا ہوں فرض کرو میں کہوں کہ ایکسلیریشن یہاں ہے بلکل میں نے 10 دیا بھی تھا اگر ایکسلیریشن 10 میٹر پر سکن سکوئر ہو تو بتاؤ کہ یہاں باڑی پر جو فرکشن ہوگا وہ فرکشن کتنا ہوگا آسان سی بات کہ فرکشن ہمیشہ فرکشن کی ویلیو معلوم کرنی ہونا تو اپلائیڈ مائنس فرکشن ایکسلیریشن 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 آپ کو گیون ہے یہ معلوم کرنے کے لئے اپلائیڈ فرکشن کی ویلیو کیا ہے 20 اور مائنس فرکشن تو آپ جاننا چاہتے ہو ماس کی ویلیو کتنی ہے 10 اور اس کی ویلیو کتنی ہے یہ سمجھ گئے ہیں سو کریں آنسر کیا ہوگا بتائیں شابہ فرکشن مائنس فرکشن کیا ہونا چاہیے یہ اس طرف لے جائیں اور وہ نیٹ فورس ڈیویلپ کرے گا تو نیٹ فورس is equal to اپلائیڈ فورس مائنس فرکشن اور نیٹ فورس is always equal to ما یہ اس طرف لے آئیے گا ٹھیک ہے نا کیوں کیا مسئلہ ہے 10 کی جگہ 10 acceleration کی جگہ کیا لکھیں گے acceleration کی جگہ یہاں نیٹ فورس دونوں کا ڈیفرنس ہوگا دونوں کا ڈیفرنس نیٹ فورس ہے اور نیٹ فورس ہمیشہ ہوتا ہے 10 acceleration کی value 10 اور applied force 20 minus friction friction is equal to کیا آتا ہے یہ 100 آتا ہے اور یہ اس طرف جائے گا تو کیا ہو جائے گا minus 20 minus 100 and the answer is minus 80 new minus mean it is friction and and 80 میں نہیں ہے mean کہ value لی ہے وہ کچھ اور تھی دیکھیں 80 تھا اس میں 80 نہیں ہے بھائی میں نے acceleration کی value change لی ہے آپ سمجھ رہے ہیں یا تو یہی رہا تھا کہ 10 لیتی لیکن 10 نہیں لی idea تو سمجھ گئے ہو نا simple concept is کہ ان دونوں forces net force acceleration پیدا کرے گا so net force ان دونوں کا difference ہو گا کیونکہ دونوں کا direction کیا ہے اپ اوز ہے تو دونوں کا difference اور net force ma باقی values put کریں آپ صرف note کریں formula note solution note acceleration کی ایک particular value given تھی جو یہاں print نہیں ہوئی اس value کا answer یہاں ہو گا لیکن نہیں ہے جی بولیں ہاں zero newton آئے گا اور zero اس میں ہے پھر ٹھیک ہے پھر اس میں ہے لیکن ادھر key میں مجھے لگتا ہے میں 10 answer نکال آتا مجھے لگتا ہے 10 answer میں جو بھی ہو آپ value تو کچھ بھی ہو سکتی ہے نا اپ value یہاں کچھ بھی لکھوں تو option a b لا سکتا ہوں option b لا سکتا ہوں option c b لا سکتا ہوں option d b لا سکتا ہوں a value missing ہے statement میں a value کیا ہے missing ہے اب a key جو value ہو اس کے مطابق option select ہو جائے 144 ایک خانتہ سپذے پہش ہوئی اس میں tension کی بات نہیں ہے 144 a car in motion hits and get embedded in a tree trunk what is conserved اچھے ایک بات بتاؤ یہ درخت ہے جناب اس درخت سے ایک گاری ٹکراتی ہے تو گاری کا درخت سے ٹکرانا elastic ہے یہ کون سا pollution ہوگا اور یاد رکھنا ان elastic pollution میں momentum conserved ہوتا ہے لیکن kinetic energy conserved not conserved یہ conserved نہیں ہوتا so the given question is about inelastic collision and inelastic collision میں صرف momentum conserved ہوگا option city ہے 145 dear students an object a surface of earth weight 90 newton its weight at distance 3 from the center of earth یہ زمین کا surface ہے یہ زمین کا center ہے سنیے پلیز یہاں اس محترم کا weight ہے 90 newton آپ اس کو زمین سے 3 r پر لے گئے یہاں اس کا weight کیا ہوگا آسان ہے یہ r 1 یہ r 2 3 آپ نے distance میں کتنے time اضافہ کر دیا ہے اور آپ جانتے ہیں weight is inverse proportion to r square لہذا جب آپ نے 3 time اضافہ کیا تو 3 کا square کیا ہوگا weight میں 9 time کی کمی آئے گی 9 3 divided by 9 mean یہاں اس کا weight کیا ہوگا 10 newton in the correct option is option d 146 ہم بات کر رہے ہیں 146 in isothermal process the internal energy of system isothermal internal energy remains constant remains constant same شابت 147 don't talk please don't talk پتا سم نہ وخت رہے خانا اوپمگم نہ وخت رہے خانا the discussion start کون شکر ادھر دیکھے please مطلب حل شی حل شوہ حل شوہ 147 the restoring force in simple pendulum is ساب جانتے ہیں restoring force of simple pendulum is mg sine of theta what is the restoring force of spring mass restoring force for spring mass system is kx next ہمارے پاس 148 148 پہ بات کر رہا ہوں projectile posits maximum velocity 8 جب آپ projectile کو project کرتے ہو تو یاد رکھنا ادھر بھی velocity maximum ہوتی ہے اور ادھر بھی velocity projection پہ بھی ہوتی ہے اور اس وقت option میں impact موجود ہے تو option بھی صحیح ہے 149 پہ یہ خزقہ ادھر تو اس لئے maximum ہے کیونکہ ابھی آپ نے اس کو velocity دی ہے ابھی اس میں کوئی loss نہیں آیا یہاں کیوں maximum ہو جاتی ہے what is the reason اچھا question ہے why the velocity of project is maximum impact دلتہ خزقہ maximum دے کہ ابھی ہم نے velocity دے دی اور اس میں کوئی loss نہیں آیا آگے جاتے ہوئے velocity میں loss آئے گا تو کم ہوگی دلتہ والی maximum دا because magnetic sorry gravitation field is conservative آپ کو پتا ہے conservative field کیا ہوتا ہے وہ field جو ایک طرف سے جتنا loss آپ کا کریں واپسی پہ اتنا ہی آپ کا gain کریں اگر کسی بھی process میں loss اور gain کی value کوئی field برابر رکھتا ہے تو وہ conservative ہے وہ کیا ہے اور gravitation field conservative ہے لہٰذا اوپر جانے میں velocity کا جتنا last ہوتا ہے نیچھے آنے میں velocity کا اتنا ہی لہٰذا ادھر بھی maximum اور impact پر بھی آ کر کیا ہو جاتا ہے next team idea student 149 acceleration at summit projectile کے پورے motion میں ہر point پر acceleration کیا ہوتا ہے acceleration is equal to everywhere in projectile motion لہٰذا summit ہو یا کچھ بھی ہو it is equal to 9.8 150 0 پہ بات ہوگی 10 جی جی بولیں کوئی مسئلہ ہے 150 10 kg body hits with 50 meter per second this body speed of 10 kg after collision یہ 10 kg کی body ہے یہ جا کر اتنی سی ایک body کو hit کر رہی ہے with 50 meter پر بتاؤ کہ ٹکرانے کے بعد اس کی بلاسٹی کیا ہوگی so it is the first special case of collision جب بہت بڑی باری چھوٹ ہی باری سے ٹکراتی ہے اور اس سے بڑی باری کے speed پر کوئی فرق اگر میں آپ سے پوچھ رہے ہو تو کیا ہوگا 50 اور 50 رہے گی کریک option جو ہے 150 می 150 می 80 ہے next ہمارا ہے next question ہے مارے студент 151 151 the product of mass and acceleration for our body is 100 what is the rate of change of momentum اچھا rate of change of momentum کسے بولتے ہیں اور یہ در اصل product of mass end تو جو product of mass and velocity ہے وہی rate of change of momentum ہے لہذا انسر کیا ہوگا 100 ہی ہوگا next option 152 10 تینجنشل acceleration for electron in first orbit آپ کہیں سر hydrogen کے item میں electron کا motion کون سا motion ہوتا ہے uniform angular motion اور uniform angular motion میں centripetal تو non zero ہوتا ہے لیکن tangential اور alpha یہ دونوں zero یہاں آپ سے tangential مانگا ہے اور electron کی uniform motion میں tangential acceleration کیا ہوتا ہے یہ zero ہوتا ہے answer zero ہے 153 پہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں moment of inertia for 2 kg and 2 meter diameter by moment of inertia 2 by 5 mr square 2 by 5 mass 2 ہے اور radius 1 ہے کیونکہ diameter 2 ہے تو radius 1 square یہ ہو جائے 4 by 5 4 by 5 answer 154 please a body dropped from 100 meter will reach the ground in a second آپ time معلوم کرنا چاہتے ہو body اوپر سے نیچھے گری ہے تو the time can be obtained by 2 2 h divided by g under root مانتے ہے نا یہ اس کا فارمولا ہے t is equal to under root 2 height کتنا ہے 100 اور g 10 یہ اور یہ cancel it mean under root 20 and the answer will be close to 4 point something 4 point 48 answer ہوگا next 155 question number 155 155 کہتا ہے projectile motion v at 30 will hit the ground inner اچھا کتنے time میں ground کو hit کرے گا تو 2 v sin theta divided by g اب 2 کی جگہ 2 velocity کی جگہ v اور angle کتنا دیا ہے 30 sin 30 divided by g sin 30 point 5 and point 5 multiply by 2 will become 1 لہذا time will be v by g correct answer ho g 156 پہ بات کر رہے ہیں 156 کیا کہہ رہا ہے during uniform acceleration of a body its velocity یاد رکھ uniform acceleration کا مطلب ہے change bar bar same آ رہا ہے سمجھ گئے ہیں change bar bar same آ رہا ہے اور جب change bar 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 to same change decrease کا بھی ہو سکتا ہے اور increase کا بھی uniform acceleration mean کہ change ہے اور بار بار لیکن یہ 100 سے 90 90 80 80 70 یہ بھی ہو سکتا ہے ہر deceleration acceleration ہوتا ہے آپ اگر deceleration کی جگہ acceleration نیوز کرو تو doesn't matter اگر ایسا نہ ہوتا تو deceleration کا topic الگ ہوتا اور acceleration کا topic لیکن deceleration کا statement یا نام لکھا ہی acceleration کے اندر ہیں سب کو مل کر acceleration بولتے ہیں اگر deceleration کو acceleration کہہ دو تو یہ غلط نہیں ہے سمجھ گئے ہو اور اسی لئے لوگ کہتے کہ acceleration may be positive and it may be negative so کون سا option ٹھیک ہوگا یہاں both are possible constant decrease بھی ہو سکتا ہے اور constant increase بھی ہو سکتا ہے 157 ہمارا next question the constant slope of displacement time graph indicates آپ کو پتا ہے کہ slope of displacement time is equal to velocity اگر یہ velocity کے برابر ہے تو جیسا slope ہے اگر slope constant ہے تو سمجھ جانا velocity v constant ہے 158 ہمارا next question اور 158 when 100 newton per meter square changes volume of a system from 2 meter cube to 6 meter cube what will be the work done آپ نے thermodynamics میں work پڑھا ہے it is p delta v اس کی value ہے 100 اور یہ change ہوا ہے from 6 to from 2 to 6 from 2 to initial value م itna تا final یہ ہے so the answer will be 100 multiply by 4 and it is equal to 400 the work done will be 400 159 159 2 circles 1 radius 4 meter 1 radius 8 meter 1 radian angle their length of arc آسان ہے یاد رکھنا جب angle کیا ہو گیا constant جب angle کیا ہو گیا constant تو s is equal to r theta میں theta کیا ہو گیا ہے جناب کہہ رہے ہیں کہ angle constant تو دونوں کا کون relation ہوگا direct اور direct relation کا مطلب یہ ہے کہ s1 by s2 will be equal to r1 by r2 a value put کریں تو r1 اور r2 کی value انہوں نے دی ہے 4 by 8 ہے نا یہ 4 by 8 ہے تو آپ اس کی جگہ 4 by 8 لے cross multiply تو s2 will be equal to double of s1 s2 will be equal to double of s1 یہی ٹھیک ہے next question 160 160 160 کیا ہے ایک body revolve ہو رہی ہے horizontal circle میں clockwise angular دیکھو یہ body circle میں revolve کر رہا ہوں لیکن anti clockwise ہوگا تو thumb upward clockwise ہوگا تو thumb clockwise تو thumb downward it means کہ فرض کرو یہ horizontal sorry یہ vertical axis ہے یہ axis of rotation ہے ایک body horizontal circle میں گھوم رہی ہے لیکن اس طرح گھوم رہی ہے clockwise تو اس میں omega کا direction کس طرف ہوگا اگر anti clockwise بھوم تھی تو omega upward اس وقت correct option کیا ہوگا according to right hand rule the direction of omega will be downward 161 of change of angular momentum یہ کہتے ہیں نا تو یہ ہے 10 revolution per second angular displacement کہا ہے ٹھیک ہے rate of change of angular displacement یعنی omega is 10 revolution per second اچھا question کو دیکھتے ہیں what is the angular displacement theta کتنا بنے گا in 2 seconds بہت آسان احسان سا question دیکھو ایک second میں کتنے revolution بنتے ہیں تو دو second میں کتنے revolution بنے گے the theta will be 20 revolution theta will be 20 revolution کون سا option ٹھیک ہے a solution کی ضرور ہی نہیں ہے 10 revolution per second کا مطلب ہے ایک second میں 10 revolution تو دو second میں کتنے revolution دو second میں 20 revolution 162 next question دو vectors ہیں having same direction in ہمیشہ کتنے angle پر ہوتے ہیں تو یہ تو غلط ہے پھر ہے جناب omega اور p یہ بھی ہمیشہ 90 پہ یہ بھی غلط ہے اور پھر v اور l یہ بھی ہمیشہ 90 پہ لیکن یاد رکھے omega اور l ہمیشہ zero degree رکھتے تو انہی کا direction ہمیشہ same ہو omega اور l angular velocity اور angular momentum کا direction same ہوگا باقیوں کے ساتھ 90 degree بنتا ہے 163 ہمارا next question correct mathematical form of doppler effect when both source and listener approaches each other with speed a and b respectively اچھا بھئی یہ source ہے اس ایک question کو سمجھے اس میں trick ہے symbolic trick ہے اور یہ ہے جناب listener اس کا speed a ہے اور اس کا speed b ہے اور دونوں ایک دوسرے کی طرف approach کر رہے ہیں یاد رکھنا doppler effect کا formula اس طرح یاد رکھنا f is equal to v v plus minus listener ادھر کیا put کروگے listener کا data اور v plus minus ادھر کیا put کروگے source اور ساتھ میں f یہ یاد رہے گا تو آسان ہوگا اب اگر distance close ہو رہا ہے سنوئے اگر gap کم ہو رہا ہو تو اوپر positive نیچے negative اور اگر gap بڑھ رہا ہو تو اوپر negative نیچے پاس اب بتاؤ یہ دونوں approach کرے تو gap کم ہو رہے یا زیادہ اس وقت ان دونوں کے درمیان gap کیا ہو رہا جو پلس first digit کا square first digit کا یہ relation ہے person momentum اور kinetic کا انہوں نے کہا کہ یہ کتنا ہے kinetic کے سمرہ رکھ دیکھانا 21 اب یہ 2 ہے یہ ہمیں معلوم کرنا ہے ادھر question mark لگاتا ہوں ادھر first digit کے بھی question mark لگاتا ایک ایک option چیک کرتے ہیں ایک ایک اگر میں ادھر 100 لوں گا گوھر کریں تو 100 multiply by 2 سے کیا آتا ہے تو یہ 21 کے برابر آتا ہے پہلا option غلط ہے دوسرا option ہے 10 جب میں ادھر 10 put کروں گا تو 10 2 0 اور 10 کا first digit کیا ہے تو یہاں کیا ہوگا 1 کا square تو دیکھو left side پہ 21 ہے right پہ 20 plus 1 21 is equal to 10 percent نے relation verify کیا تو یہ option کیا ہوگا دیکھ ہوگا and hence the correct option is option B 165 165 165 کیا ہے 165 جو ہے the maximum velocity of SHM represented by this one یہ اچھا question ہے آپ کو formula دیا ہے x equal to two cause of a hundred p آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے maximum velocity بتا دو maximum velocity ہوتی ہے x not omega اب x not اور omega معلوم کرنا ہے بہت آسان ہے اس equation کو compare کر standard کے ساتھ تو cause omega t ہوگا نا یہ standard equation ہے simple harmonic motion کا تو x not کی جگہ کی آیا ہے اور omega کی جگہ کی آیا ہے تو آپ کو اس equation میں چھپا کر ان دونوں کے values دیئے ہیں x not کی جگہ two اور omega کی جگہ hundred and the answer will be two hundred سمجھ گئے ہیں باقی انہیں جو unit لکھا ہوا ہی ٹھیک ہے اور correct option ہے 165 میں b b b ہی ہے one double six پہ بات کروں گا simple harmonic motion کے دوران the non zero quantity at the mean position mean position پہ potential energy zero ہوتی ہے mean position پہ potential کیا ہو جاتی ہے restoring force بھی zero ہو جاتا ہے اور acceleration بھی اس میں ہے none of these اس میں کیا ہے اور non zero جو ہوتی ہے وہ یا کیا ہوتی ہے وہ velocity ہوتی ہے اور kinetic energy ہوتی ہے اور these are the three quantities جو mean position پہ zero نہیں ہوتے یہ تین mean پہ zero نہیں ہوتے ان میں نہیں ہے تو non 167 there students دو springs ہیں spring constant k in double of k same force سے stretch the rest of potential energy تو یاد رکھنا potential energy is directly proportional to spring constant k اب اگر direct ہے تو potential energy 1 divided by potential energy 2 will be equal to k1 divided by k1 k k k cancel and the answer will be 1 ratio 2 k k sqwer نہیں k sqwer potential energy ka formula half k x sqwer sqwer x par k sqwer step 168 168 correct relation between violence and time period تو آپ جانتے ہیں v is equal to f lambda کو اس کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں 1 over time period lambda lambda is equal to v t یہ correct answer lambda is equal to v t اب t ہے یا غلط ہے ایک ہی بات v is equal lambda by t v is equal lambda t lambda is equal to v by t یہ غلط ہے option ہے جناب 169 پہ ہماری بات ہو رہی ہے 169 the term that remains unchanged when observer approaches stationary source دو حبر دخانہ دو حبر دخانہ ادھر listener ہے ادھر source ہے جب source move کرتا ہے تو wavelength اور frequency change ہوتا ہے لیکن جب listener move کرتا ہے تو velocity اور frequency change ہوتا speed or frequency when source moves frequency changes because of change in wavelength اور اگر listener move کرتا ہے تو frequency changes because of change in speed دخو دخو تاپک خبر دخو تاپ ابجیکٹی دخو رہی یاد ساتھ ہے جب source move کرتا ہے تو frequency میں change کا ذمہ دار wavelength ہے اور listener move کرتا ہے تو frequency میں change کا ذمہ دار speed ہوتا ہے سمجھ گئے ہو word اب اس میں answer کیا ہوگا اس میں کہتے ہیں 169 day the term date remains unchanged when observer approaches a stationary source تو جو unchanged ہوگا وہ ہوگا شاب frequency change ہوگا violence observer approaches observer listener اور listener کے جانے سے violence unchanged رہے گا کیا unchanged رہے گا velocity نہیں violent ادھر یاد رکھے بھائی ایسے یاد رکھے 10 source تھے اور یہ listener ہے اس کے motion سے change in frequency اور change in violent آتا ہے اور اس کے motion سے change in frequency اور change in speed اب یہ کہتے ہیں کہ اگر observer motion کر رہا ہے listener motion کر رہے تو کون سی چیز unchanged ہوگی تو unchanged والی چیز کیا ہے option c ٹھیک ہے جلدی مت کریں 170 170 پہ بات ہو رہی ہے the fundamental frequency of close pipe is 25 the frequency of second overtone by f1 25 ہے اور second overtone کا مطلب f5 جانتے ہو نا sorry second overtone کیا ہوگا by f2 is the first overtone and f3 is the second تو f3 ہوتا ہے 5 times of f1 تو 5 multiply by 125 سورہ زی خانہ 125 آئے گا تاؤسو پوئے شیفر دی 171 اس کا انسر 125 ہے 125 please 171 what is the acceleration of a body moving according to 2s by 2s is equal to vf square minus اس equation کو دیکھ کر بتاؤ کہ acceleration کتنا ہے تو by 2 as is equal to vf square minus 2 کی جگہ کیا آیا ہے s کی جگہ اور a کی جگہ یہاں کچھ ہے جب نہیں ہے تو کیا ہے it it acceleration will be 1 acceleration will be 1 172 maximum range of projectile with summit height 100 meter is a لیکن یہ old ہے اور یہ new ہے old acceleration a new acceleration آپ جانتے ہو جب force double acceleration will become 2a it means the answer is 1 over 2 1 over 2 answer for an oscillator in shm t is equal to lambda v کیا شکرت ہے 1 75 t is equal to lambda v what it shows یہ کیا شکرت ہے شاباش یہ کیا ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے کچھ اور دیا تھا یہ مجھے یاد ہے میں نے دیا تھا half k x square half k x square آپ اس کو half k x square کر دیں please one 75 میں ہے کہ oscillator کے لیے یہ چیز کیا شو کرتی ہے تو half k x square دیکھو مجھے یاد آیا question option سے مجھے یاد آیا اگر یہ amplitude ہوگا then it shows total energy اور اگر یہ صرف displacement ہے تو it shows potential energy سمجھ گئے ہونا یہ potential energy کو represent کرتا ہے اور correct option c ہے اگر یہ amplitude ہوگا تو total energy یا maximum potential energy یا maximum kinetic energy لیکن صرف displacement ہے تو صرف potential energy سمجھا گئی ہے c is equal to lambda v غلط ہے یہ ہٹا دیں یہ نہ لکھیں آپ اس کی جگہ یہ لکھ دیں اور option میں c لکھ 176 the last question when acceleration of a body become hundred percent of its initial value what will be the change in force f سنگ اے فی آپ کہیں سر فرس کرو f force f ہے acceleration کتنا ہے acceleration کتنا یہ کیا ہو گیا لیکن بابا نیوٹن کے مطابق جیسے acceleration بیسا تو اگر acceleration 2a ہو گیا تو force بھی کیا ہو جائے گا لہٰذا change in force ہوگا 2f minus f and the answer will be سمجھا گئی ہے correct option ہوگا option a clear ہے thank you very much جی